چاپ کیا ہوا یا موڈا کا ہماری دال واو پرفیکٹ بنی گئے اسلام علیکم قائز بیلکم یونک کوکنگ میں ہوں شاہ فالتا آج ہم بنا رہے ہیں تڑکے والی دال مونگ مسور کی تڑکے والی دال ریسٹورنٹ میں آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو خوشبو آ رہی ہوتی ہے تو وہ مونگ مسور کی دال کی ہوتی ہے اتنا زبردست اس کا ٹیسٹ ہے صرف اور صرف کیا ہے اس میں بنانے کا ٹرک ہو مسالے بھی زیادہ اتنے نہیں جاتے اس میں تھوڑے سے مسال میں بنتی ہے لیکن اس کا ترکہ کار آپ کے ساتھ ہم وہی شیئر کرنے والے ہیں جو اچھی دال خوشبو دیتی ہے وہی ترکہ کار تو چلیے ہم شروع کر روک سے پہلے روکر سمیرے اور اپنے چینل یونک کوکنگ کو سبسکرائب لائک ہم اپنے دوست کے ساتھ فیم نیمی مر کے ساتھ شیئر ضرور کرے انسٹاگرام اور فیس بک پہ مجھے جوائن کر سکتے ہیں اس کا لنک دسکریپشن میں ہوگا وہاں پہ میں اچھی اچھی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں چلیے ہم بناتے ہیں آج کی ترکے والی دال یہاں پہ ہم ارپس اس میں پین میں ہم نے ڈالی ہے دال مونگ مسورگی تقریباً اس کو ہم نے اچھے سے دھونے کے بعد بیس منٹ کے لئے بھگو کے رکھ دیا تھا اور اب ہم نے اس بھرتر میں ڈال دی ہے اس کو پکنے کے لئے اور اس کو ابھی ہم تھوڑا سا ایک بوائل دیں گے اور اس کے اوپر سے یہ جو جھاگ آ رہی ہے یہ نکالتے جائیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے جو دال کو بوائل آ چکا ہے اور یہ اوپر سے جھاگ ہے تو یہ ہم اتارتے جائیں گے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے نکالنے کے بعد جس طریقے سے نکل جائے یہ دیکھیں تھوڑی تھوڑی جیسے ہی آتی جائے آپ اس کو نکالتے جائیں اب ہم اس میں شامل کریں گے مسالے مسالے شامل کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ جو دال تھی ہم نے دھائی سو گرام لی تھی یعنی کہ ایک پاؤ اور دونوں دالیں آدھی آدھی تھی مون اور مسور کی آدھی آدھی دال تھی اب اس میں جو ہمارا مسالہ جائے گا وہ جائے گا ہاف کے جیگا یہ جو دال بناتے ہیں اس میں مسالہ ڈبل جاتا ہے اس لئے سب کو پتا نہیں ہوتا جب ہی ہماری دال بھی جو ہے اچھی نہیں بن پاتی ابھی اس میں ہم ڈالیں گے یہاں پہ ون ٹی سپون لال مرچ پاڈر ہاف ٹی سپون ہلدی پاڈر ہاف ٹی سپون دھنیا پاڈر نمک جس ٹو ٹیسٹ اگر آپ کو اس میں سپائس کم لگے یعنی کہ مرچی کم ہو آپ ایک ٹی سپون ڈال کے آپ کا تیز کھانے والے ہیں آپ تو آپ اس میں تھوڑی سی اور ایڈ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون تو ہم نے یہاں پہ ایک ٹی سپون ڈالا ہے تو انف ہوگا ایک ٹی سپون تو اس کو ابھی ہم مزید تھوڑی دور اور پکنے دے گا جب تک ہماری ڈال اچھے سے گل نہ جائے یہ دیکھیں یہاں پہ ثابت ہے تو اس کو ڈال کو آپ نے گلانا ہے بالکل ریشہ کرنا ہے جب ہی اس کا ٹیسٹ باہر نکل کے آئے گا یہاں پہ ہمارے ڈال جو ہے گل گئی ہے اور کچھ اس میں باقی ہے تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے یہ دیکھیں گاڑی ہے آپ نے ٹھنڈا پانی شامل کرنا ہے تھوڑا سا اور دال ہماری یہ پتلی ہوتی ہے تو پانی ہم اس لئے ڈال رہے ہیں اس کی دو وجہ ہے اور جو دال ہو گئی ہماری وہ جلدی گل جائے گی دوسرا اس میں پتلہ پنا جائے گا جیسے اس میں دال کا ہوتا ہے اسی کنڈیشن میں آ جائے گا تو ہم نے تھوڑا سا اس کو اور مزید پکائیں گے تقریباً دس منٹ تک دال کو آپ اچھے طریقے سے پکائیں اس میں بالکل ریشہ ہو جائے گا تو جب ہی آپ کی دال جو ہے بہت اچھی اور زبردست بنے گی اگر دال ثابت رہے گی اس میں ریشے ہوئے دانے نظر یہ دیکھیں جیسے دانہ آ رہا ہے اس میں تو یہ دانہ بالکل نہیں ہونے چاہیے گل جانی چاہیے اگر دانہ ہوگا تو آپ کی دال جو ہے وہ اچھی نہیں بنے گی کوشش کریں دال کو بالکل حلوہ کر دیں آپ اب ہماری جو دال ہے وہ ریڈی ہے تو اس کو اب چولے سے اتار کے رکھ دیتے ہیں اور دوسرے سٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں دوسرا ایک اور فرائی بان ہم نے لینا ہے اور اس میں ڈال دینا ہے آپ نے تقریباً ایک سو اسی گرام یا ایک سو اسی ایمل گھی یا اوئل دیسی گھی ہو تو کیا ہی بات ہو جائے گی نیلے پہ دہلا ہو جائے گا اور اوئل ہو تو نو پروپرم وہ بھی چل جائے گا جیسے ہمارا تھوڑا سا اوئل جو ہے گرم ہوگا تو اس میں آپ نے شامل کر دینی ہے گول لال مرچ ثابت اس کے ساتھ آپ نے یہاں پہ شامل کرنا ہے چوب کیا ہوا یا موٹا کٹا ہوا گارلک گارلک آپ زیادہ ڈال لیں نو پروپرم اور اچھا تیزٹ آتا ہے اس میں اور اس کے ساتھ آپ نے شامل کرنا ہے یہاں پہ ون ٹی سپون زیرہ ثابت بھر کے ڈالنے کے بعد آپ نے پھر شامل کرنا ہے ہاف ٹی سپون لال مرچ پاورڈر وہ آپ نے اس میں شامل کر دینی ہے اور ساتھ میں ہی آپ نے ڈال دینا ہے ایک ٹی بل سپون بھر کے گرم مسالے کا اور پھر آپ نے اس کو کرنا ہے میکس اچھے طریقے سے زیادہ نہ پکائیں پرناہ آپ کے مسالے جو ہوں گے وہ جل جائیں گے اور اچھے نہیں بنیں گے تھوڑا سا بھونے کے بعد ہم شامل کریں گے ڈال میں ڈالیں گے ہم ہری مرچ کٹی ہوئی اس کے ساتھ پھر شامل کریں گے یہاں پہ ہم دھنیا وہ بھی ہرا کٹا ہوا کیا بات ہے ہماری ڈال واو پرفیکٹ بنی گئے تو ماشاءاللہ ہماری یہاں پہ ڈال جو ہے ریڈی ہو چکی ہے اور یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا اوئل ہے تو آپ پریشان نہ ہو اوئل اس کے اندر جذب ہو جائے گا ابھی ختم ہو جائے گا جیسے گرم ڈال ہے ہماری ہم تھوڑا سا اس کو ہلائیں گے اس طریقے سے تو یہ تیل اس کے اندر ہی میں آپ کو بتاؤں اتنی زبردست آرہی ہے یہاں پہ کہ میرے موں میں پانی آرہا ہے میں اس کو لگا ہوں کھانے اور ٹرائی کرتا ہوں ہو گیا ہے ابھی مزید اس کو اور ہلاتے جائیں گے مکس ہوتی جائے گی اور چلتی رہے گی یہ تو ختم ہو جائے گا اس کی ہماری جو ہے ریسیپی ہو گئی کمپلیٹ تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے اوکے اللہ حافظ